ہائے گائز ویلکم دو پاکستانی فیملی ریاکشن تو امید آپ سب بہت خیریت ساؤں گے تو چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کر دی گئے پہلے آئیکن کو پرس کر لی تاکہ مارے اسی طرح لٹس ویڈوز آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں میرا نام ہے مار اور میرا نام ہے وجات آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہے کون یہ ہے میرا چھوٹا بھائی بلکل بلکل چھوٹا بھائی چھوٹا بھائی بہت ہے بھائی بھائی چھوٹا آئی ہے سمواج لو صحیح ہے تو آہم آہم آہستہ ایسا سب کو انٹریڈیوز کرانا ہے آپ لوگوں سے تو یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تو آج اس کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے ایک ریاکشن ویڈیو بہت ہی بڑا نیوز ہے لیکن اس سے پہلے اسٹرگرام پر فالو نکھے تو اسٹرگرام کا لنک مل جگا دسکرپشن میں ہم کو وہاں پر آپ فالو کر سکتے ہیں کوئی بھی لنک وغیرہ سینڈ کر سکتے کہ وہ مات بالکل رہی بار ہے ہاں تو اور ہم لوگ وہیں سی پک کریں گے آپ لوگوں کے لنک وغیرہ وریاکشن یہاں پر تو آتے ہیں انٹرو پہ سوری ٹائٹل پہ سوری تو ٹائٹل ہے ویڈیو کا انڈیا فائرنگ ڈیڈیویس ہائپر سونک میزائل مطلب ٹائٹل سے تو کافی مطلب ویڈیو انٹرسٹنگ لگنے والی تو جلدی سیاہ سٹارٹ کرتے ہیں اوریجنل لنک میں جائے گا ڈیسکرپشن میں تو آپ یہ دیکھیں گے تب ہی پتہ لگا کون سا اپر سونک میزائل انہوں نے فائر آج کرتی ہے کیونکہ پیچھے بڑی خبریں آ رہی تھی کہ فائر کرنے والی انڈیا تو آج فائر کرتے دیکھتے ہیں تو کون ہوں گرتے ہیں 3,2,1 and start نمشکار دوستو ڈیفین شو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو ایک بہت ہی بڑا اپ ڈیٹ نکل کر آیا ہے بھارت نے ایک بہت ہی بڑی چیتاونی جاری کر دی ہے اور بھارت ایک بہت ہی وناشکاری مسائل داگنے جا رہا ہے دوستو اس طرح کی شمتہ دنیا میں صرف کچھ ہی گنے چونے دیشوں کے پاس ہے تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہیے ساتھی لیٹس ڈیفینس اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو اچھے لیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں تو دوستو ویسے تو لمبے سمیے سے بھارت کئی طرح کی مسائلیں بنا رہا ہے لیکن بھارت نے جب روس کے ساتھ مل کر برموز مسائل تیار کری تو پھر بھارت کی مسائل بنانے کی شمتہ کو پوری دنیا نے مانا اور دوستو برموز آج بھی دنیا کی سب سے تیج اور سب سے بناشکاری سوپر سونک کروز مسائل بنی ہوئی ہے اور دوستو جب بات ہو مسائلوں کے گھاتک ہونے کی تو مسائلوں میں صرف کچھ ہی گینی چینی فیچرز ہیں جو کی مسائل کو بہت ہی زیادہ وناشک بنا دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے رہتا ہے کہ مسائل کتنا پیلوڈ لے جا سکتی ہے اس کے علاوہ مسائل کتنی دوری تک مار کر سکتی ہے یہ ایک بہت ہی بڑا فیکٹر رہتا ہے شمتہ میں اس کے علاوہ جو سب سے بڑا فیچر کسی بھی مسائل کا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی رفتار جہاں دوستو مسائل جتنی تیج ہوگی اتنی ہی گھاتک مانی جاتی ہے پوری دنیا بھر میں الگ الگ دیش الگ الگ ترے کی مسائلیں بنا رہے ہیں اور دنیا بھر میں صرف کچھ ہی گینے چونے دیش ہیں جو کی ہائپرسونک سپیڈ سے مار کرنے والی مسائلیں بنا چکے ہیں روس کے پاس سے سمیں ایوینگارڈ نامک ایک بہت ہی گھاتک ہائپرسونک مسائل ہے اور یہ دنیا کی سب سے تیج مسائلوں میں شمار ہے اور آج کی رفتار سے بیس گنا سے بھی جیدہ تیج یہ مسائل مان کر سکتی ہے اور اس کی رفتار ہالکہ کوئی کلیر نہیں ہے لیکن ریپورٹ ہیں بیس میک سے اوپر کی رفتار اس کی بتاتی ہیں اسی طرح سے امریکہ بیس بر کام کر رہا ہے اور وہیں اب آپ کلیں گے کہ بھارت کیوں پیچھے رہ گیا ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ بھارت اس میں بلکل بھی پیچھے نہیں ہے بھارت نے بیتے سال ہائپرسونک ٹیسٹ ویکل کا پریقشن سفلتہ پوروک کر لیا ہے اور اب پڑی کپر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ چین سے چل رہے گتی روت کے پیچھ بھارت نے چیتاونی جاری کر دی ہے چیتاونی سے میرا مطلب ہے کہ نو ٹیم جاری کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر بھارت اب کوئی پریقشن کرنے والا ہے وہاں پر نو فلائنگ جون بن چکا ہے اور کوئی بھی ائرکرافٹ وہاں سے نہ گجرے اور دوستو یہ پریقشن بھارت کرنے جا رہا ہے ایک بہت ہی گھاتک مسائل کا دوستو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے DRDO کی بنائی ہائپرسونک ٹیسٹ ڈیمونسٹریشن بہیکل کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اور اسی کا پریقشن بھارت کرنے جا رہا ہے اب دوستو آپ پوچھیں گے کہ آخر جب HST DV کا پریقشن اورڈری ہو چکا ہے تو پھر اس بار کیا خاص ہے تو دوستو جو پچھلا پریقشن ہوا تھا اس میں اس مسائل کا فلائٹ ڈریشن کافی کم تھا اور اس بار اس کا فلائٹ ڈریشن بڑھا دیا گیا ہے یعنی کہ اور زیادہ لمبے سمیتے کہ یہ ہوا میں رہ کر اپنی شمتہ کا پردرشن کرے گی دوستو اپنے آپ میں کوئی مسائل نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا اپکرن ہے جس سے ہم اپنی ہائپرسونک ٹیکنلوجی کا پریقشن کر پاتے ہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ برموز کا جو ہائپرسونک ورزن بن رہا ہے اس میں اسی ٹیکنلوجی کا استعمال کیا جانا ہے تو بھارت کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی خوار ہے اور ہم سب ہی کام نہ کرتے ہیں کہ یہ پریقشن پوری طرح سے سفل رہے باقی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ساتھ ہی لیٹس جیفنس اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جے ہند وندے ماترم تو ادھر ہو یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں اپنے ریویو پہ تو ہمارت کہانی اس طرح کی ہے کہ ان لوگوں نے ابھی بہت سارے میزائل ٹیسٹ کر چکے میں نے جس طرح کہ تم کو بتایا تھا کہ برموز ہے انڈیا کے اور زاردہ سارے میزائل جیسے کہ آپ نے مجھے ویڈیو سے پہلے بتایا تھا کہ انڈیا کے برموز میزائل ہے مطلب وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اپ گریڈر ورجن ٹیسٹ کرنے والے ہیں اور انہوں نے جگہ بھی کلیئر کر آتی ہے ساری کہ وہاں پہ کوئی جہاز وغیرہ نہ ہو تاکہ جب یہ فائر کریں تو وہاں پہ جہاز وغیرہ کو ہٹ نہ کریں بلکل ہاں توجہت میں نے سنا کہ انڈیا مطلب بہت زیادہ میزائل وغیرہ ٹیسٹ کر رہا ہے ایزیکٹلی بلکل اس ایک سال کے اندر اندر انہوں نے بہت زیادہ میزائل ٹیسٹ کی ہیں پاکستانی میڈیا پہ بھی بتاتے رہتے اور میں نے پیچھے سنا تھا کہ انڈیا نے دردو کے پتنے ڈی آر ڈی آر ڈی او کی کوٹنالجی ان کے مطلب ایک ہی رات میں دس مزائل انڈروں نے ٹیسٹ کیے تھے بہت پہلے آئی ٹھنکس میں نے دیکھا تین کی ایک مہینے کے اندر کیے تھے ایک دن کے اندر نہیں کیے تھے ایک رات کو میں نے سنایا تھا ایک رات وہ کہی آئی ٹھنک وہ دوسرے نہ ہو جو ملٹی راکٹ لانچر ہوتے ہیں وہ نہ ہو لیکن مجھے اتنا خاص اس کے بارے میں نہیں پتا لیکن کیا پتا انہوں نے یہ چیز کی ہو لیکن یہ جو چیز ہے یہ ایک مطلب کہ اس مادہ تجھے پتا ہے نا انڈیا اور چینہ کی کیا اپس میں علاق بنے میں تو اس ٹائم پر یہ لوگ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ چینہ کیلئے بہت بڑا بہت بہت رہے ہیں اپنی ڈیفینڈ کے لیے مطلب ہے ڈیفینڈ سسٹم کے لیے بڑھا رہے ہیں مطلب ہے اس طرح بلکل ڈیفینڈ بہت اپنا بڑھاوت ہے نا انہوں نے کیا اپنی ہنو نہیں رہا اگر سوچو برموز اتنا پاورفل تو ہائپر سونک بھی بہت زیادہ پاورفل بلکل ظاہری بات ہے وہ سوپر سونک ہے جو اس کا اپگریٹڈ ورجن ہے میرے خیال سے اس کا بن رہا ہے وہ ہائپر سونک اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سا میزائل ٹیسٹ ہونے والا ہے یا تو براموز کا اپگریٹڈ ورجن ہے یا اگنی سکس ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ان کی سیکرٹ ہے کیونکہ تجھے پتا ہے ماہ دینوں نے کافی اپنے ویپر سیکرٹ رکھے میں ہیں بلکل مطلب یہ برموز سے بھی زیادہ پاس ہوگا اور اس کے پیلوٹ سسٹم ہے وہ بھی زیادہ ڈالا جائے گا یہ بھی اور دوزہری بات ہے یہ چیز مین ہے پیلوٹ زیادہ ہوگا تو وہ تباہی زیادہ کر جائے گا اور یہ ٹکنالوجی مطلب کچھ کچھ کنٹریز کے پاس ہے اور اس کے بعد انڈیا بھی ہو جائے گا بلکل امریکہ سے ان پر ورک کر رہے ہیں انڈیا نے وہ وہیکل بنا بھی لیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہی امید کرتے ہیں کہ بھائی جلدہ جلد انڈیا اس کو فائر کرے تاکہ جو چینلنج سے پنگے لے رہا ہے وہ نہ لے بلکل 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 زیادہ بات آپ کی بات ہندر پسند سکتا ہے تو آپ لوگ بتائیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی اتھوٹس ہیں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ سے سبسکرائب کیجئے گا اور اگر اور ویڈیوز میں میرا بھائی اگر میرے ساتھ آئے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آئے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا ساتھ اس کو بھی لائیں گے سبر کر جائے سبر کر جائے کیوں اتنی جلدی ہے تو جب آگنے گی تو اور بھی شیئر کرنے ہو تو انسٹرگرام پر کر سکتے ہیں وہاں سے پک کر کے ریاکٹ کریں گے تو ادھر بھی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بھو بھو زیادہ خیار رکھنا تو بائی